اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور ساڑی دعائے کہ تُسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک تاڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تیمیٹھا جی وڈیاں خبرہ ایک وڈی فیر لے کے میں تاڑی خدمت دے وچ حاضر ہو چکے ہیں شیخ رشید صاحب بڈی دیر تو بات سامنے آئے نے اور اندیان علی بہت وڈی خبر جیدی ہے شیخ رشید صاحب نے پھوڑ دیتی ہے شادی شدی بھی کیتی میں وشنال تھے اس تبات ہنیمون منایا اور سارا چلا بھی کٹیا ایک دو بارا لیکن شیخ رشید نے آکے تھے آج بہت وڈا تیل کا مچایا ایک ہی معاملہ اے ایسی تاڑے سامنے رکھا دی اور اس طلابہ گنڈا پور نے ریاست پاکستان نو انہی تے قاتلیا بہت وڈا جرم جڑا اے اے ایک ہی معاملہ اے بھی تانو دستانگے امران ریاض خان دے خلاف پرچہ بلکہ پرچے اے کی معاملہ اے بھی دستانگے لڑکیاں دی سپلائر پارلیمنٹ پہنچ کی اے سارے کی معاملات میں اے مہتاڑے سامنے گوشت گزار جڑا دا اے کرنے نے اس تو پہلے ایسی اگے چلیے تاڑے گے گزارش ہے کہ چینل نو تسی سبسکرائب کر لو اور اگامی تسی انو ٹور لو جنہاں زیادہ ٹور سکتے ہو چلو سب تو پہلے ایسی پارلیمنٹ تو شروع کرنے ہیں لڑکیاں دی سپلائر پارلیمنٹ پہنچ گئے اے ان طریقے انتشار جڑی ہے اے دیوچ ایک تو ود کے ایک جڑا ہے وہ ہیرا تہیرون ہے مطلب کے لیڈر تو لائے کے نیچے توڑ تھرڑی اے گھٹر تاک جڑینا اے دو نمبری ہے اور اے ایک بھی اے ندے بچوں میں جڑینا او او ٹھیک نہیں اگلازت ہی اگلازت ہے چاہے او کوئی مائی ہوئے چاہے او کوئی پائی ہوئے اے تو انہوں بنی گالہ بھی یاد ہے او تھا جڑی اگلازت پھلی اسی اے زمان پارک تے انہوں پولی نہیں سکتا کہ جیتے اندر ٹینٹ لگے سی یہ طالبان آن دیتے انہوں کوڑیاں سپلائی کیتے ہیں جان دیاں سی اور او خیمے جڑے دے اور پھر رات دے بھی جتے جاندے ساہے اور طریقہ انصاف دے جیٹے لوگ اتھے مورینوں ملن جاندے سی اور پھر اتھے پانچ دس زار دے کے تالبان اوہ دے ہی خیمچ وڑکے تھے اپنا سنم جوید فلک جوید علیہ عمزہ اور بھی جیڈیاں دو ترہ درزت کوریان سی انہوں دن آر اپنا کبڑی شبڑی کھیڑ لیندے سی اے بڑی کو عجیب اے مخلوق کا یقین کرو چلو جیڈیاں زمان پارک چھوکٹ کا ایک رانگ یا بنی گالاچ یا دی چھوکٹ چلو اوہ دیکھ ایک حسابتہ ہو گیا نا آوارہ ٹائپ یہ انہوں پارلیمنٹ تک جیڈیاں ایک گند پہنچ چکے تو انہوں پتہ ہے کہ میں بیلکل گال جیڈیاں صدی تیر کرنی انہوں دی یہ تے میں تو ویسے ہی کسی دا کوئی پارنی ہے اس گال دے بھی تو انہوں پتہ لڑکیاں دی سپلایر جیڈیاں پارلیمنٹ دے ویچ بھی پہنچ چکے اے اور مائی ہے اے مائی ہے مائی دن آئی شندانہ گلزار اے ایم این اے طریقہ انصاف تھی اے نو مائی دے ویچ بھی ملابت سی جی اچ کیو حملہ کیس دے ویچ اے پیش پیش سی اے دیاں ویڈیو مجود نے سب تو اگے اگے سی اور اس سب تو زیادہ چیخ چیخ کے کہہ رہی سی کہ آج کور اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر جڑا ہے اوہ اسی ساڑ دینا آج اسی ختم کر دینا آج اسی قبضہ کر لینا اے شندانہ گلزار جڑی ہے سبوت بھی مجود نے لیکن سونے تے سوا گئے بھی کہ آج تک آج تک گرفتار نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا مائی سونی ہے عمر جڑی ہے اوہ پاوے ایس وقت کوئی پنجاد ہے قریب ہے لیکن ہجے بھی اے اگر مل جائے تے پیڑی نہیں ٹھیک ہو گیا نا جی اچھا اے 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 جناب لگتا ہے کہ کب بڑی بڑی سفارش ہے دی یہاں ایدھا کو بندہ جڑا ہے اوہ بہت وڑی اٹرائیڈ افسر ہے ہیں تو اس سے ہی سمجھ گیا کہ میں کی کہہ رہا ہے ایک تا یہاں کوئی گڑ بڑ ہے کن روڑ ہے کوئی وڑی اے اے کھو اے 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 پیچھے ایا یہاں کوئی تھم جڑا ایس وقت چسکا لے رہے ہیں چسکا ٹو پروگرام کر رہے ہیں ان کو چھیڑ نہیں سکتا سمجھ نہیں آنے دی کہ وہ باہر کیا ہوئے اور پارلیمنٹ تک بھی پہنچ گئی ہے ایم این اے بھی بن چکی ہے یہ جڑی ہے شندانہ گلزار جڑی ہے گال دن دوزار تیرہ تلاک کے دوزار چوی تک میں داس رہاں شندانہ گلزار مورید مرشد خانے دے اٹھے نوجوان لڑکیاں کے لے کے آن دی سی آپ بھی وہ دو چنگی پھلی موگو تھے لگے نا لی سی پتہ نہیں لڑکیاں کیوں کوئی ارکے لے ہون دی سی آپ بھی تو سارا کچھ کر لیا کر کپڑے آپ تو ہو لیا اس تری بھی آپ بھی کر لے اٹھے ڈنڈا سوٹا بھی آپ بھی کر لیا اچھا ساری گالے نمبر ٹنگنے سان کے میں انہیں پیس آن دینے میں زیادہ قریب ہاں مرشد تیرے میں بھی ہے ایس کالج دا سترہ مال میں تیرے آستے اندھے لے دا ٹکٹ منو دینی چاہے دی میں زیادہ تیرے ویچ وجنیاں ہاں اچھا اے انہا دوزار تیران دو لاکھے اے انہیں تندہ جاری رکھیاں مرشد خانے تیر راول پینڈی اسلام آباد اور لاور دے کالجان دا سترہ مال کیر کے او انا کڑیاں نو لالچ دے کے پیس آن دا لالچ موبیل فون آن دا گڑیاں دا ایم پی اے شیپ دا اور بار دے ملکان دے دوریاں دا ویزیاں دا دے کے چانسا لالچ تے مرشد خانے تے اے پنچان دی سی اے شندانہ گلزار اور شندانہ گلزار دے نال اے کنول شوزف او بھی ہندی سی اور مشال یوسف زی بھی ہندی سی اے 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 انہ دین چارج ہندی سی تے اے اے تندہے کرتی سی تے اے اے پارلیمنٹ دی ممبر اے ایس وقت اے شندانہ گلزار نو میں ایچ بھی ملوث ہے لڑکیاں دی سپلائی ایچ بھی ملوث ہے آج تاکویم کر دی ہو نہیں ہے جڑا اے چس کا پہ گیا تھے پہ گیا تو میں اے اے سمجھنا اے چاہنا بے آجیتہ کے گرفتار نہیں ہوئی سارے سبوت مجود نے کوئی وڈا پاوا ہے دا حافظہ اے ادھر ادھر تیانتے کو بندہ مارے یارے اے بھی اڈی مجرم ہے جڑا مو رہا ہے نو میں ایچ اے اے دے وڈے شاب شباہ تے کو امین نے بھی بانگی تے ہر روز بکواس بھی کر دی فوج دے خلاف بھی اکومد دے خلاف بھی ریاست دے خلاف بھی تو میں پھردہ ہے کوئی نہیں مجرم نے لگنا تیان نہیں کیسے رہد کر کنی کھی پھراد کر لیا جہے تھوڑا جاجے کوئی مڈا پھرگ پھار گئے تھے اچھا آ اے امران ریاض دے خلاف مقدمہ درج اے انھوں干ا ہو رویا bluntے 5 جاتے نڈا دم ہے انھوں которая فراڈیا اور اور آہ 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 ا آه آہ ανα ترین انسان عمران ریاض خان ٹھیک ہو گیا اے دے خلاف اتنو پتا ہے کہ پورا پورا ملک دشمن ہے اے بارتی خوفی ایجنسی راکڑوں اے پیسے لے سوا ڈیڑھ ارب اے کھا چکے ہیں لے کے اور اے تین چار دفعہ دبائی نسن دی اس کوشش کیتی ہوتھے لے آسے دفتر شفتر سٹوڈیو ہرشہوں نے تیار کر کے رکھی لیکن دو بے تریوے باریں اے دا جیک نہیں لگا اور یا مقبول جانتے انہ دوانے نسنہ سی اور ہوتھے انہا سٹوڈیو تیار سی جتے انہا بے کے پاکستان دے خلاف زیر اگلنا سی سوا ڈیڑھ ارب روپیہ کھا چکے ہیں لے کے بارتی خوفی ایجنسی کنوں جدے ثبوت بھی مجہود نے اے اے دیتے ان بھی دو طرح مقدمے دے جیڑے نے اے درج جو ہے نے ایک مقدمہ دے کرپشن دا بھئی جڑا ہے بزدار دا اور دے ویچے نے کافی ہاریاں زمینہ اتھیایاں قبضے کی تے پلاٹاں تے یہ وہ ویچے فائلان جیڑی ہونا تو قبضے کر کے ویچے تے کافی مال اس بنایا اوہ بندے بھی سامنے آگئے نے انہاں میں کافی رپورٹاں کیتے ہیں اور پرچے درج ہوئے نے تے دوسرا پرچہ جڑا ہے سائبر کرائی ملانے کیتا ہے انہیں چند خواتین حراسان جڑا ہے وہ کیتا ہے سوشل میڈیا تے اور بلیک میل بھی پھر کیتا ہے حراسان بھی کیتا ہے بلیک میل بھی کیتا ہے زیر اگاہ لے انہاں دیا تصویران تصویران اپنا لیک کرن دا کھاتا کیتا انہاں را گو پیسے منگی انہاں سارا صافتہ تے اے عمران ریاض خان دے خلاف اے پرچے درج نے تے میں لگ دا ہے کہ اگلے ایک ہفتے رپورٹ تے اے اسی کے دے آڑی دیچے دے گرفتار ہو جانے لیکن اور معاملات کئی چل دینے پر چلو اے دے انہیں کڑا ناس جانا کدر ہے تے ایک گرفتار ہوندہ سانو نظر اندہا ہے اور اوڑے نال نال لیک مشیر ہے انٹی کرپشن دا پختون ہاں حکومت دا انٹی کرپشن دا مشیر ہے انٹی کرپشن دا مشیر کی ہوندہ ہے اس کے اللہ سان نہیں پتا ٹھیک ہو گیا اے مشیر بھی ہوئی ہونے ہے خود کرپشن دا بیتا جو بادشاہ ہے گندا پر دا کوئی رشتے داری ہونا ٹھیک ہے نا جی تے انہیں ایف آئی اے ایف آئی اے نے اوڑے خلاف بھی سائبر کرائم دے ٹیٹ پرتا پرچہ درج کیتا ہے انہیں بھی کئی لوگاں نو حراسان کیتا ہے اور ایک جاج نو حراسان کیتا ہے اس بندے نے تے اے امران ریاض خان تے نال نال متی علا جان اسد تور وغیرہ وغیرہ ایک دو ہور صحافی یوٹیوبر نے انہیں بھی گرفتار ہونا ہے ہوتے جانا چاہی دا سی آج کال دے وچ لیکن پاکستان تا نو پتا ہے ایک وڑو پروگرام اتھے دے آستا ہی ایک کام جڑا اے اگے چلنا ہے اچھا اگے جنا آپ تسی آجو گنڈا پور نے اپنی قبر کھوڑ لے اے علیوین گنڈا پور ایک ملک دشمن اور گنڈا اور بدبود اور کردار ہے اس کال دا تا نو سارے آنو ہی پتا لگ گیا ہے بھارتی خفیہ جنسی اور تالبان دا اے مورا ہے تالبان تولاوہ اے ایک دن بھی پختون ہا دے وچ نہیں کڑ سکتا کھیل ان کھل کے سامنے آگیا اور گنڈا پور نے ایک ایسی حرکت کر دیتی ہے کہ اے دے وچ اسی اے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہون اے دا بچنا ناممکن ہیں یعنی کہ ریاست دے وچ چو ایک ریاست بنا دیتی گنڈا پور نے ریاست پاکستان اور پاکستان دی عزت اور خارجہ پولیسی دا جنازہ کر دیتا اور اپنی سیاسی قبر کھود لئی تمام حدہ عبور کر دیتی ہیں معاملہ ہے کہ گنڈا پور نے پشاور دے وچ تیان کرنا پشاور دے وچ افغان کانسل جنرل نال ملاقات کڈ ماری پشاور دے وچ ملاقات کانسل جنرل نال افغان نال کڈ ماری اور اپنے طورتے ریاست پاکستان نو سائیڈ تے راکے پاکستان دی خارجہ پولیسی نو سائیڈ تے راکے وزیر خارجہ نو سائیڈ تے راکے تے افغان حکومت نال مذاکرات دیتی ہے مطلب تسی اندازہ لالو کہ ریاست پاکستان نو پتہ ہی نہیں کہ علی امین گنڈا پور جڑاو ایک دوسری ریاست نال مذاکرات کر رہے ہے تے ریاست نو پتہ ہی نہیں ہے ریاست نو سائیڈ تے کر کے جی میں تسی دیکھو نا کہ اے ہو سکتا ہے کہ بھاردی یا ان پتا نہیں کنیا کنے صوبے نے کہ ایک صوبے دا اٹھے اپنا وزیراعالہ اور اٹھ کے کہا جی میں پاکستان نو مذاکرات کرنے تے کیا بھارد دا لے انہوں کرن دینگے یا بھارد دی وزارت خرجہ یا بھارد دا دی ریاستے انہوں کرن دے گی انہوں ایک کنٹے دے دے وہ دے وہاں وڑو پروگرام کر دے گی یا ایسے طرح امریکہ دیاں بھنجا ریاستان ہے تے ہر ریاست دا ایک گورنر ہے تے کوئی ہو تو گورنر اٹھے اور اٹھ کے کہ میں رشیہ دینے مذاکرات کرنا چاہنا میں چینہ دینے مذاکرات کرنا چاہنا دوستی بدانا چاہنا تے کیا اوہ امریکہ دی ریاست انہوں کرن دے گی نہیں کرن دے گی انہوں کے انہیں بغاوت انہوں کے انہیں ملک دشمنی انہوں کے انہیں ریاست دے اندر ریاست تے انہیں افغان کونسل جرنل نو کیا گے میں پاکستان نو نہیں مندہ اور نہ ہی میرا پاکستان کونسل کو تلق ہے میں پاکستان دی پولیسی دا پبند نہیں اور میں تارڈینل برائے راست مذاکرات کرنا چاہنا ٹھیک ہو گیا قبر کھو دی کے نہ کھو دی اے انتو سی آپ خود اندازہ کر لو کہ گنڈا پور نے جو حرکت کی تھی ہے تے اس تو بعد کیا انہوں کو معافی مل سکتی ہے جو دوں پھر اے انہوں پھڑ کے تے اندر دیتا جائے گا بغاوت دا مقدمہ چاڑیا جائے گا تے پھر مورے ججانوں بھی تکلیف ہوئے دی تے پھر جیڑے او بار یوں تھی ہے بیٹھے نے نیوی یار برطانیہ دے ویچ انہوں نے بڑی تکلیف ہوئے گی دانے دے اوٹھے ساٹھ بجھے گی نکیاں دے دانے دے ساٹھ بجھے گی پھر ہے مطلب ریاست دے اندر ریاست بنا لیے تے اے دی سزا ہوں جی ماہو تے ہونڈ بندہ دس سو کرے تے کرے کی انہیں اپنی کبر کھو دی یا نہ کھو دی اے کاؤن کروان دا ہے پہ ناکو اے دے کرو کاؤن اے دے پیچھے کدھا اے اجنڈا لیا کے چل دے پہ کند کدھے کین تے پاکستان توڑ دے پہ کدھے کین تے اللہ دا اللہ دا اللہ دا گی دی تحریک جیڑیو انہیں شروع کی تی دس سید کرو نا جی اسی جو تا نکوین نیا اس پاس گلن جان دیا نہیں کہ نہیں جان دیا ٹھیک ہو گیا اگر جناب آدو شیخ رشید نے پھانسی دی خبر سنا دی تی شیخ رشید بہت پیارا آدمی اے میں بچ خسرے دنال شادی کی تی چلا بھی کٹیا انیمون بھی منایا فیٹور بھی رہا اور اجیاشی بھی پوری کر رہا اپنے فاما اس تے تے پورا بار بی کیو اور چیلے جڑا او کر دا پیا بڑی دیر دا منظر تو غیب سی اسی بھی بڑا میس کیتا ہے اور آج اچانک جڑا ہے شیخو سامنے آ جاندہ اور شیخو نے آن دیں بہت وڑی خبر جیڑیا او بریک کر دی تا نو پتا ہے شیخو جو دو آن دا بکواس تے اس کرنی ان دی لیکن کدی کدی اچھی خبر بھی او دن دا اچھا اے ان شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نو پھانسی تو کٹ سزا نہیں ہو سک دی عمران خان نو فوج تے حملہ کی تا پاکستان نو توڑن دی سازش کی تی اور پھدیا گیا بلکہ رنگے ہاتھوں پھدیا گیا جڑے لوگ عمران خان شیخ رشید نے کہا کہ جنہ دینال میری دوستی ساری عمر رہی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ فوج انہاں نے مینوں نہیں چھڑیا اور مینوں معاف نہیں کیتا تے اے عمران خان تے کسے کھید دی ملی نہیں اے شیخ رشید نے مزید کیا کہ میں انہوں سمجھاندہ رہا کہ فوج تے حملہ نہیں کرنا باقی جو کرنہیں کرلا ہے لیکن انہیں پیسے پھدے سی اور کسے دے اجنڈے تے چلدہ سی پیا تے میں پھر پچھے ہٹ گیا تے مینوں میں سزا اے دینال بیند دی ہی ملی ہے تے میں انہوں سمجھاندہ رہا کہ فوج نو چھڑ دے اور جو کرنے کرلا ہے لیکن انہیں کیا نہیں میں فوج ختم کر کے چھڑنی ہے تے شیخ رشید کہنے دے کہ ہون عمران خان نو کوئی نہیں بچا سکدا کھیل اے دا ختم ہو چکے ہے جڑے انہوں بچان دی کوشش کر رہے نے اے 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 مکان دی جنہ دے بیج رہن دے نے تے آخر تے میں ایک نتیجہ دے دیا رہیم یار خان دے بچ انہیں ایک سو اکتر دے بچ آج زمنی انتخابات ہو رہے سی پیپلز پارٹی بمقاولہ طریقہ انصاف کیوں کے اٹھے نون لیگ نے پیپلز پارٹی دی حمایت کیتی ہے اس وقت دے رضی اللہ دے مطابق پیپلز پارٹی اور یعنی کہ حکومتی اتحاد باری اکثریت نہ اتھوں جیت رہے کوئی لکھ سو اکھ ووٹ پیپلز پارٹی دے نے اور کوئی پندرہ تو بھی ہزار ووٹ طریقہ انصاف دے رہیم یار خان دے بچ تے اے علی امین گنڈا پور جڑا اے منو فیض امید دے کل جاندہ نظراندہ بہت شکریہ موسیقی